موسیقی موزیس ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ٹور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اسلامی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک خدا پرست گلام کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے بارش نازل فرمائی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معزمہ میں شریعت قہد پڑا لوگ نماز کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہتے لیکن کسی طرح قہد کے آثار کام نہ ہوتے تھے برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا چنانچہ آئندہ ہفتہ جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر میدان عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام زعیف اور ناتوان انسان ہے جس نے دو رکت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دوام آنگی اور سعیدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں اس وقت تک سعیدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو بران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دیں چنانچہ اس کے اس دوا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل نمدار ہوا اور اس طرح برسہ کے گوئیہ کسی نے مشک کے دہانے کھول دیئے ہیں اور بازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و صناب بیان کی اور چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کے آخر دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے جا وہ چلتے چلتے ایسے مقام میں داخل ہوا جہاں ایک گلام فروش رہتا تھا میں یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبحوں کو کچھ روپے دے کر اس گلام فروش کے مقام پر پہنچا میں نے کہا کہ مجھے ایک گلام خریدنے کی ضرورت ہے میری اس درخواست پر اس صداگر نے تقریباً تیس گلام مجھے دکھائیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو دیکھ کر کہا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی گلام ہے گلام بھیجنے والے نے جواب دیا کہ ہاں ایک منحوس سا گلام اور ہے جو کسی سے بات میں نہیں کرتا میں نے کہا کہ اس سے بھی دکھا دو تو صداگر نے اسی گلام کو دکھایا جس کو میں پہلے دیکھ چکا تھا اور جس کی دوا سے اللہ تعالی نے بران رحمت نازل کی تھی میں نے اس صداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس گلام کو کس قیمت پر خریدہ ہے تو صداگر نے کہا کہ خریدہ تو ہے میں نے اس غلام کو بیس اشرفیوں کا مگر آپ کو صرف دس اشرفیوں میں ہی دے دوں گا یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں ستائیس اشرفیاں زیادہ دوں گا بس اس کا صدا کر کے میں غلام کو اپنے ساتھ لے کر آیا تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا آپ نے مجھے آخر کیوں خریدہ ہے میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں میں تو ضعیف ہوں اور ناتما ہوں تو میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدہ ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں تم میرے مالک میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں اللہ تعالی نے تمہاری دواہ قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی اس نے درافت کیا کہ واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں اس کے بعد اس نے درافت کیا کہ کیا آپ مجھے ازاد کرتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں اللہ کے لیے ازاد کرتا ہوں اس کے بعد میں نے سنا ایک گہبی آواز آئی کہ ابن مبارک تجھے مبارک ہو تجھے بشارت ہو اللہ تعالی نے تیری مغفرت فرما دی اور اس کے بعد غلام نے کامل وضو کر کے دو رکھت نماز پڑی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی ازادی پر تو اللہ کا شکر ہے مگر اے اللہ تعالی میں آپ کا شکر کس طرح ادا کر سکتا ہوں اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے دو رکھت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دماغ مانگی کہ اے الہی تجھے معلوم ہے میں نے تیس سال تک تیری عبادت کی ہے اور میرے اور تیرے درمیان احد تھا کہ تم میرا پردہ فاش نہ کرے گا مگر اب جب یہ راست کھل گیا ہے تو میں اور جب یہ راست کھل گیا تو تم میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلالے اتنے میں وہ بے ہوش ہو کر گرا جو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ممولی سا کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا پس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو خوبصورت بزرگ اندھا سا لباس پہنے ہوئے ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مبارک کیا تجھے اللہ سے شرب نہیں آتی اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے درافت کیا کہ آپ کون ہیں تو تو انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا حالانکہ کسرس سے نماز پڑھتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کو شائع کی اور غلام کو قبر سے نکال کر نہائیت ہی اندھا اور نفیس کفن پہنایا اور خشبو سے اسے موطر کیا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفنا دیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے آمین معزز نائن کرام یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماتیں اور فرما بردار مندوں کی خود عزت بڑھا دیتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے فناہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتے ہیں دوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ بلاغ المبین معزز ناظرین کرام یہ کرامت جو اے غلام کی حضرت عبداللہ بن مبادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ کتاب حقائطوں کا گلدستہ میں سے دیا گیا ہے تو ریسرچ دور کی ٹیم کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ